بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل سپریم کورٹ کے آرٹیکل تریسٹر اے کے بڑے فیصلے کے بعد چیف جسٹر کازی فائصہ صاحب کے بڑے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے پہلی بڑی خوشکبری سامنے آگئی پی ٹی آئی کا لگا ہے بہت بڑا چھکا اور اس کے علاوہ جسٹر منصور علی شاہد صاحب کا بڑا چھکا کیا چیف جسٹر کازی فائصہ صاحب کا آرٹیکل 63 اے کے اوپر جو فیصلہ انہوں نے سنایا کیا وہ کالا دم قرار پیاجا چکا ہے سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر ہے تحریکی انصاف کے لیے کیا بڑی خوشکبری ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصلاح شیئر کروں گا لیکن تفصلاح کی طرح بڑھنے اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کس ویڈے کو آخر تک دیکھیں گا نئے آنے والے اسے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں 63 اے کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ آپ سب کے آپ کو کے سامنے ہے کہ پانچ ججز جو ہیں چیف جسٹر کالی فائصہ صاحب ان کا جو فیصلہ آیا ابھی شورٹ فیصلہ آیا ہے جو تحریری فیصلہ ہے جو کہ بڑا فیصلہ آئے گا ساری جو ججز ہیں پانچ ججز وہ بڑا فیصلہ لکھیں گے لیکن جو ابھی شورٹ فیصلہ آیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چیف جسٹر کالی فیصلہ صاحب کہتے ہیں کہ ججز کون ہوتے ہیں یا جج کون ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز ڈیسائیڈ کرے کہ کون منعرف ہوا کون منعرف نہیں ہوا یہ ڈیسائیڈ کرنا پارٹی کے سربراہ کا کام ہوتا ہے گر تحریری کن صاحب پارٹی ہے مسلم ریکنم نیاب پیپرز پارٹی ہے یہ ان کے جو جنہیں سربراہ ہیں عمران حان مولانا فضل الرمان صاحب یا پھر جو آسر ذرداری ہیں تو یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون منعرف ہو رہا ہے کون منعرف نہیں ہو رہا تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ عدالت نہیں ڈیسائیڈ کریں گے بلکہ پارٹی کے سربراہان جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور آٹی کترے سڈے کی جو تشریح ہے اور جو کہ اس ریویو کا جو کہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی اس پیٹیشن کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ جاری کر دیا اب اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف والے جو ہیں وہ چیپ جسرکازی فیصل صاحب کے فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہے یہاں پر میڈیا کے سامنے وہ موقف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیر کرنا چاہوں گا بیرشلر علی زفر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر پریکٹسن پروسیجر کا جو نئی کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی میں جسر منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھے سے انکار کر دیا ایک نیا بینچ بنا جب تین ججیز ریکوائرڈ ہیں تو دو جو ججیز ہیں وہ کس طرح بینچ کو تشکیل دے سکتے ہیں اور کس طرح یہ فیصلہ جاری کر سکتے ہیں اس فیصلے کی کوئی قانونی عزیت نہیں ہے ایسا کہنا ہے تحریک انصاف کا اور ایسا تحریک انصاف کا موقف ہے تحریک انصاف اللہ کہہ رہے ہیں کہ جسر منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور جسر منصور علی شاہ صاحب کو اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے اب جسر منصور علی شاہ صاحب وہ کمیٹی میں بیٹھے نہیں اور جو چیف جسر کازی فائشتر صاحب ہیں ان سے رابطہ کرتے رہے ان کے سیکٹری سے رابطہ کرتے رہے لیکن وہ غیرہ حذر تھے اور ابھی تک جب یہ فیصلہ سامنے آئے اس فیصلے کے آنے تک تقریباً پانس سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں جب میں یہ ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں تو فیصلہ آ چکا ہے اور دوسری جانب سے ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پٹیشن دائے نہیں کیے گئی اور نہ کسی پٹیشن کا کوئی ذکر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لیکن تحریک انصاف کے لیے یہاں پر ایک خوشخبری سامنے ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے عکومت کی آئینی ترمیم میں عکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتا لیکن ہم ججز کے اس فیصلے کو جو کہ انہوں نے جاری کی ہے آرٹیکٹ ریسٹے کے اوپر اس فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں عدالتیں جتنے بھی فیصلے دیتی ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اس وعدے کو نباہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرمان صاحب ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں لیکن جسٹرز منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ابھی کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیا گیا کیا جسٹرز منصور علی شاہ جس طرح تحریک انصاف علی ان سے ایکسپیٹیشن لگائے بیٹھے ہیں اور جس طرح ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں this and that ہو جائے گا کیا واقعی ایسا ہوگا یہ آنے والا وقت ریسائٹ کرے گا کیونکہ جب بھی کسی بھی جماعت کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس فیصلے کے اوپر اپنا رییکشن لازمی شو کرتے ہیں اور اپنا ریسپونس دیتے ہیں تو تحریک انصاف علی جو ریسپونس دے رہے ہیں اور جو انہوں نے امیدیں لگا کر رکھی ہوئی ہیں جس طرح منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا وہ امیدیں ان کی امیدیں ہی رہیں گی یا پھر ان امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا اور یہاں پر تحریک انصاف علی ان کے پاس اب ایک چانس ہے اور وہ چانس ہی ہے کہ جو ان کے جتنے بھی عرقین اس حملی ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے ان کو ڈر ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ چلے جائیں گے تو تحریک انصاف ان کو روک سکتے ہیں کیونکہ چیز کاجی فہنس ازام میں کہا ہے کہ پارٹی کا سربراہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون منعرف ہے کون منعرف نہیں ہے تو ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا چانس ہے وہ اپنے لوگوں کو روک سکتے ہیں روکنے میں کیا آج ہے کیوں اتنا گبرائے ہوئے ہیں تحریک انصاف علیہ اس چیز کا اندازہ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کیوں اتنی وہ ٹینشن میں لگے ہوئے ہیں اگر ان کو اتنا ہی ڈیر ہے تو ان بندوں کو روک لیں ان کے پاس یہ اپشن موجود ہے اللہ حافظ پاکستان دعباد